بڑی خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ مخلی شادو نے ایک بار پھر ٹکٹ جاتی ہے سمی کرنوں کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کے میرٹ کا بدل دیا ہے اور وہاں یوگیش ورما کو بتایا جاتا ہے ان کی وائف سونیتہ ورما کے نام سے ٹکٹ ہو گیا ہے اور اگر یہ ٹکٹ ہو گیا ہے تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اتر پردیش کے اندر جہاں امیش شاہ ابھی برابر میں مدفنگر تھے پردان مندری جی ابھی یہاں سے گئے ہیں اور ارون گوویل یعنی رام کا خردار کرنے والے ویکتی کو انہوں نے میرٹ سے اتار دیا ہے بائیس جنوری کی جو وہ آگ تھی بائیس جنوری کا جو وہ رومانش تھا وہ تو بتا نہیں بائیس دیش کے اندر لیکن پھر بھی شری رام کا رول کرنے والے ارون گوویل کو جب وہ لے کر آئے اس کے باوجود بھی یہ جاتی ہے سمی کرنے کس پرکار سے فیل کرنے جا رہا ہے میں آپ کو ایک سے ڈیرے منٹ میں بتانا چاہتا ہوں اکھلیش یادم نے میں نے آپ سے بہت پہلے ارز کیا تھا کہ اس ویکتی کی اکل کو داد دینی چاہیے میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ نہیں کر پائیں گے پچاس فیصد جو پرتشت ووٹ بھارت جنتہ پارٹی کے قبضے میں ہیں کون سا ووٹ جانتے ہیں آپ پچھڑا اتھی پچھڑا اور بہت حد تک مایہ وٹی کو سائلنٹ ہونے کا جو آروپ لگایا جاتا ہے وہ بہوجن سماج کا ووٹ جو وہ لینے کی فکر میں ہم اششاء تھے اس کو کہیں نہ کہیں کٹھارا گھات کرتے ہوئے پردیش کے اندر اکھلیش یادم نے بہت ساری جگہ پر او بی سی اور دلیتوں کو ٹکٹ دے دی ہیں مسلمانوں کے سنکیہ بہت کم ہیں یوگیش ورما کا ٹکٹ یا ان کی پتنے کا ٹکٹ یادی جیسے بتایا جاتا ہے میرے پاس بہت مضبوط ذرائع ہیں بلکہ میرے خود بات کی وہاں پر اور پتا چلا کہ وہ ٹکٹ ہو گیا لگ بگ اس سمیں بجھنا ہے چار تاریخ صبح نو بچ کے پانچ منٹ جب میں یہ خبر آپ کے لئے بنا رہا ہوں اب تھوڑا سا جاتی ہے سمجھ کر سمجھ دیجئے میرے اٹھ سے سٹارٹ کرنے والے پردان منطری جی میں نے کل اور بھی خبر بتائی تھی آپ کو یہاں دوہزار چودہ میں کیا انیس میں کیا چوبیس میں بھی شاید یہی سوچ کر گئے کہ یہ اچھا ہو جائے گا لیکن یہ سیٹ اتنی خطرے میں پڑ گئی ہے پہلے کے با مقابلے عطل پردان نام کے ودایگو کو لائے تھے وہ بھی زبردست وہ تھا لیکن اب جو ایکشن میں آیا ہے اکیلے شایدہ ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ کے بیچ میں دلیت ووٹ یوگیش ورمہ کی زبردست پکڑا یہ بندہ جب ممانہ چھیتر سے انڈیپینڈنٹ بھی لڑا تھا یعنی کہ ایک مسلم پارٹی تھی پیس پارٹی تب بھی یہ بہت زبردست طریقے سے اس نے الیکشن لڑا دوسری بات ممانہ سے جیت چکے اپنی وائف کو میئر بنا چکے اور بتا چکے تھے میرے شہر میں کے سارے دلیت ان کے ساتھ ہیں سارے تین لاکھ دلیت یہ ان کے ساتھ اور چھے لاکھ مسلم اور کانگریس کا ووٹ علاق اور ان کی جو پکڑ ہے سر سماج میں وہ میئر کے الیکشن میں دیکھی گئی دوستو کہ انہوں نے سارے ورگوں کا ووٹ لے کر کے بھارتی انتہ پارٹی کی حکومت ہونے کے بعد پرشاشن کے رویے کو چینج ہونے کے بعد اپنی وائف کو انہوں نے میرے شہر کا میر بنا دیا تھا اور اب یہ سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے امیش شاہ اور مہدی جی جو پسچیم اتر پردیش کے میرے سے اور مزا فنگا اور سارے پرسے جو اپنی شروعات کی ہے وہیں ختم ہو گیا اور دوسری بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں شریر رام کا رول کرنے والے ارون گوویل کی جو مخالفت یہاں چل رہی ہے میں کل ہی کی بات آپ کو بتا دوں اتر پردیش کے میرٹ میں یہاں پترکاروں کو ایک پریشانی یہ ہوئی کہ گالی سے اترنے کو تیار نہیں کئی سارے میڈیا چینل پر خبر چھپی ہے ارون گوویل جی اتر نہیں رہے ہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ اس روپ سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں بلکہ ان کے نیتاؤں کا بھی کچھ لوگوں کا بتایا جاتا ہے ایسا آروپ ہے حالکہ یہ سوشل میڈیا اور منسٹی میڈیا میں بتائی گئی خبریں ہیں تو اب ان کا لوگوں سے کنیکٹ نہ ہونا میرٹ سے باہر کے لوگوں کو ٹکٹ دے دینا یہاں کے جو عام صرف سماج ہے وہ لوکل کے کینڈیڈیٹ کو زیادہ پرفرنس دے گا اکلیش یادف کی واقعی راندیتی کو سلام یوگیش ورما کی پتنی بتایا جاتا سوینتا ورما کے نام پہ یہ ٹکٹ ہو گیا یوگیش ورما اس راندیتی کے تحت اگر اتر گیا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا وہ اتریں گے بھی اسی انداز میں تو یہ اتر پردیش کے میرٹ کی سیٹ تو گئی آپ کو خبر کیجئے لگئے اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا کچھ بھی اپ ڈیٹ آتا ہے لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا باقی تمام سیٹوں پر بھی میرا سروے چل رہا ہے جہاں جہاں جس پر کاریوی کینڈیڈیٹ چینجز ہو رہا ہے بدل رہا ہے اور کوئی بھی سمجھ کرن ہوگا وہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا آپ سے گزارش چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہاں